اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سولر پینل کے جنکشن بوکس پر چند باتیں کریں گے کہ اگر ہمارے سولر پینل کے جنکشن بوکس میں کوئی خرابی آ جائے جنکشن بوکس ٹوٹ جائے یا اس کے ڈائیورٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو کس طرح سے ہم انہیں چینج کر سکتے ہیں اور یہ جنکشن بوکس کی پرائز کیا ہے اور یہ دو طرح کی جنکشن بوکس جیسا کہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں تو کس طرح سے ہم اسے اپنے سولر پینل کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو بینہ دیر کیے کام اسٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستوں یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے جنکشن بوکس ہیں یہ اولڈ بارل کے جنکشن بوکس ہیں آج کل جو نئے پیلیٹے آ رہے ہیں ان میں بہت ہی چھوٹے ٹائپ کا جنکشن بوکس ہوتا ہے اور اس میں ڈائیوٹ کم لگے ہوئے ہوتے ہیں چار ڈائیوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر چھے ڈائیوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو جنکشن بوکس نظر آ رہے ہیں ان میں ڈائیوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستوں اگر ہم ان کی پرائز کی بات کریں تو اس جنکشن بوکس کی پرائز پانچ سو روپے ہے اور یہ جو آپ اسے چھوٹا جنکشن بوکس دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز چار سو روپے ہے دوستوں اگر ہم ان کی کارکردیگی کی بات کریں کہ کیا یہ جنکشن بوکس بڑا ہے تو اس ویسے سولر پینل کے ایمپیر زیادہ ہوں گے اس کی ورکنگ اچھی ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ جنکشن بوکس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چھتیش ڈائیوڈ لگے بے ہوتے ہیں تیش ڈائیوڈ لگے بے ہوتے ہیں سولہ ڈائیوڈ لگے بے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ ڈائیوڈ کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی جگہ چار سے چھے ڈائیوڈ بھی آپ لگا دیتے ہیں تو پینل ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ چھتیش ڈائیوڈ میں کام کرتا ہے ڈائیوڈ کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ کرن کو ایک سمت دے دے یعنی مائنس پلس بنا کر ہماری بیٹری کو پروائیڈ کرے دوستو ہمارے پاس اس وقت ایک سولر فائنل موجود ہے جس کا جنکشن بوکس بلکل نکل چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اور اس کی جو اندر سے پٹیاں نکل لیے ہیں جو چار وائر نکل لیے ہیں وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں تو اب ہم ان جنکشن بوکس میں سے کوئی ایک بوکس کو اس پلیٹ میں لگائیں گے اس کی وائرنگ کریں گے اور اس کے بعد اس پلیٹ کی کارکردیگی کو دیکھیں گے کہ کس حد تک پلیٹ کی ورکنگ صحیح ہے دوستو جنکشن بوکس کو ہم یہاں سے ٹیشٹر کی مدد سے اس کے لاکھ کو کھول کے اسے اس طرح سے کھول سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زنگ لگی ہوئی ہے اصل میں یہ کافی پرانا جنکشن بوکس ہے ابھی جو ہے بڑے ٹائپ کا جنکشن بوکس نہیں مل رہا ہے اور زیادہ تر مارکٹ میں اس طرح کے چھوٹے ٹائپ کے جنکشن بوکس دستیاب ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو سولر پینل ہے اس میں کون سا جنکشن بوکس صحیح سے سیٹ ہو جاتا ہے یہ والا لگ جائے گا تو ہم یہ لگائیں گے اگر یہ صحیح نہیں لگا تو ہم یہ چھوٹے والے کو لگائیں گے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری یہاں پہ ہمیں پٹیاں نگر آ رہے ہیں یہ سب میں ہمیں تار لگانا ہوتا ہے سولر پینل کے تار لگانے ہوتے ہیں دو تاریں ہمیں ایک سرو کی اور آخر کی لگانی ہوتی ہے جو کہ نیگٹیو پوزیٹیو ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں نشان نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سمت جو ہے یہ جو ڈائی ورڈ کے جو پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ اس سائیڈ پہ تو یہاں سے جو کرنٹ آؤٹ ہوگا وہ پوزیٹیو ہوگا یہاں سے جو ہوگا وہ نیگٹیو ہوگا اور اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ کو بیک ہونے نہیں دیتا ہے جیسا کہ سولر پینل میں عام طور پر چار وائر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دو سینٹر میں ہوتا ہے اور دو سائیڈوں میں اب یہاں پہ پٹیاں ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کن کن جو پہ تاریں لگانی ہیں اور جیسا کہ یہ سمال سائز کا جنکشن بوکس ہے تو اسے بھی ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے دوستو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ چار پٹیوں کے ہی اس میں گنجائش ہے یعنی جیسا کہ عام طور پر چار وائر سولر کے اندر سے نکلی بھی ہوتی ہے تو یہاں پٹی جو ہے چار دیئے ہوئی ہے یہاں پہ ہم آسانی سے ان چار ٹرمینل میں کنیکشن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑی دوسواری لگ رہی ہے لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک وائر یہاں لگا دیں گے اور دوسری وائر کو یہاں لگا دیتے ہیں تیسری وائر کو آپ یہاں لگا دیتے ہیں تو ابھی آپ کا سولر پینل پرابر ورک کرتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تین چھے نو بارہ پندرہ ڈائیوٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں پندرہ ڈائیوٹ نگر آ رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر پندرہ ڈائیوٹ کی جگہ آپ چارج یا چھے ڈائیوٹ بھی لگا لیتے ہیں پھر بھی سولر پینل کی ورکنگ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا ہے اور کرنٹ بیک نہ ہو اس کے لیے ڈائیوٹ دیے جاتے ہیں تو چلیے دوستو اب ان جنکشن بوکس کو ہم سولر پینل میں لگاتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو پچاس وارٹس کا ایک مونو سولر پینل ہے اور اگر ہم اس کے بیک سائٹ پہ دیکھتے ہیں جیسا کہ اس کا جنکشن بوکس ہی نہیں سرے سے یعنی وہ ٹوٹ کے کہیں گم ہو چکا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ ہمیں تین وائر نظر آ رہے ہیں اس پلیٹ کے اندر سے جو کریکشن کے وائر نکل رہے ہیں یہ چار ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ تین نظر آ رہے ہیں چوتھا وائر یہاں پہ ہوگا تو ہمیں ان کی یہاں پہ تھوڑا سا اس پٹی کو اوپر سے چھلنا پڑے گا اس جگہ کو یہاں سے کٹنگ کرنی ہوگی اس کے بعد یہ چاروں وائر اوپر ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نیا جنگشن بوکس لگائیں گے تو پہلے ہم یہاں پہ کٹنگ کر کے اس کے وائر کو باہر نکال رہے ہیں دوستو یہ جیسا کہ یہ وائر چھوٹے بڑے ہو چکے ہیں تو انہیں ہمیں ایک جیسا بنانا ہے یہ ون ایم کا وائر کا پیس ہم نے لیا ہے اور اس سے ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے اس کا سیٹنگ بنا دیا ہے اب ہمیں صرف یہاں پہ سوڈلنگ کرنا ہے اور سوڈلنگ سے پہلے ہمیں اس کے پیشے سائیڈ میں اس کور کو چپکانے کے لیے میجک ڈپوکسی کا استعمال کرنا ہے سوڈلنگ 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 دوستو جیسا کہ یہ جنگشن بوکس اس پینل میں فٹ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کی تاروں کو سوڈلنگ کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ چار وائر اندر سیار ہی ہیں جسے ہم نے پہلے سوڈلنگ کیا تھا تو اب ان وائروں کو ان پٹیوں میں سوڈلنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نیگٹیو سائیڈ ہے اور یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے اور یہ بیچ کی دو وائر جو ہیں ان دونوں میں ہم لگائیں گے تو چلیے جلدی کے ساتھ ان کی سوڈلنگ کر لیتے ہیں دوستو اب ہم اس سولر پینل کو چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس یو ٹی دو سو تین پلس کلم میٹر ہے تو اس کے ذریعے سب سے پہلے ہم اس کے وولٹیج کو چیک کریں گے دوستو جیسا کہ ایک کیسا آشاریہ سات وولٹ ہمیں جیسا کہ یہ پلیٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو وولٹیج بلکل صحیح ہے اب اس کے ایمپیئر کو ہم چیک کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ یہاں پر ہمیں سات آشاریہ چار ایمپیئر دیکھنے کو مل رہے ہیں صبح کے تقریباً گیارہ بج رہے ہیں اور یہ ایمپیئر جیسا کہ ہمیں کافی اچھا ریزلٹ اس پلیٹ کا نظر آ رہا ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کرتے جئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کرتے جئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ